نماز فاتحہ مقتدی کی نماز بھی فاتحہ کے بغیر ہو جائے گی اس بارے میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی لا صلاتہ اللہ بھی فاتحہ تلکتا ایک وہ روایتیں ہیں جس میں امام کے پیشے قرات کرنے سے منع کیا گیا ہے قرآن کی آیت بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چھپ رہو ایک وہ روایت ہے کہ جس میں نماز بھی جہری ہے اور فاتحہ کا حکم بھی دیا گیا ہے اور فاتحہ کے علاوہ قرآن سے منع بھی کیا گیا ہے وہ سنن نبی دعوت میں ہے دیکھیں ایک ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی دوسرا کیا ہے کہ امام کے پیشے قرآن نہ کرو اور تیسری روایت وہ ہے کہ فاتحہ کے بعد والی قرآن نہ کرو اور فاتحہ ضرور پڑھو کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائی اور ساتھیوں سے پوچھا شاید تم امام کے پیشے پڑھتے ہو کہا جی ہاں ہم پڑھتے ہیں فرمایا میں بھی کہتا ہوں کہ میں قرآن کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہوں جب زیادہ لوگ پڑھ رہے ہوں تو پھر کاری بھول جاتا ہے کوئی بھی ہو تو میں جھگڑا کر رہا ہوں تو آپ لوگ لا تفعلو اللہ بفاتحہ تلکتاب کچھ نہ کیا کرو سوائے فاتحہ کے فَإِنَّهُ لَا سَلَا تَلِمَا لَمْ لَمْ يَقْرَا بِهَا کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو سنن نبی دعود کی یہ حدیث فیصلہ کن ہے جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ جن روایات میں قرآن سے منع کیا ہے وہ فاتحہ سے بعد والی قرآن ہے اور جن روایات میں فاتحہ کے بغیر نماز نہ ہونے کا تذکرہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پر اٹل ہیں لہذا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ امام کے پیشے آہستہ آواز سے پڑے گا تو امام کے ساتھ جھگڑا بھی نہیں ہوگا اور فاتحہ کے علاوہ امام کے پیشے نہ پڑے کیونکہ اس روایت میں بلکل وضاحت آگئی ہے واللہ آلم صلی اللہ علیہ وسلم عبارک اللہ ربینا محمد